آج آپ سب کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بھارتی سینہ کس پرکار کی کاروائی کر سکتی ہے پچھلے دو دنوں سے دیش کے تمام لوگ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر قصبے میں بس ایک ہی سوال پوچھتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اب آگے کیا ہوگا ہم بدلہ کیسے لیں گے ہماری سینہ اب کیا کرے گی ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی سوتروں سے بات کی ہم نے بھی یہ سمجھنے کی کوشش کی حالانکہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی جانکاری پکتہ جانکاری کبھی ملتی نہیں ہے اور نہ ہی ملنی چاہیے اور اگر ہمیں مل بھی گئی تو شاید ہم آپ کو بتائیں گے نہیں لیکن آپ کی اپنی جانکاری کے لیے کچھ باتیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے ہماری سینہ کے پاس کیا کیا وکلپ ہیں اور کیا اس سمجھ چل رہا ہے سینہ کے مکھیالے میں جوابی کاروائی کیسے ہو اس کے لیے یوجنا بنانی شروع کر دی گئی ہے یعنی کام شروع ہو چکا ہے ہمورک کیا جا رہا ہے بھارت نے اپنی پششمی سیما یعنی پاکستان سے سٹی سیما پر قریب دیڑھ سو لڑا کو ویمان تینات کر دیے ہیں اس لیے اٹکلیں یہ لگ رہی ہیں کہ بھارت سیما کے اس پار موجود آتنکوادیوں کے اڈوں پر ہوای حملے کر سکتا ہے اس وقت بھارت کی پششمی سیما پر شریناگر سے لے کر گجرات کے بھج تک اتیا دھونک لڑا کو ویمان تینات ہیں جو کچھ ہی منٹوں کے اندر پاکستان کے اندر جا کر اچوک یعنی پریسیشن گائیڈڈ میسائلز یا سمارٹ بومز سے حملہ کر کے واپس آ سکتے ہیں ان میں مک ٹونٹی ون جیگوار مک ٹونٹی نائن اور سکھوئی جیسے فائٹر جیٹس ہیں اس کے علاوہ آتنکوادیوں کے لانچ پیڈز پر براموس میسائل سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ براموس میسائل پریسائز ٹارگیٹ یعنی سٹیک نشانے کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر سکتی ہے سکشہ میں اس کے لیے اگر ایسے حملے ہوئے تو یہ مکھے روپ سے پاکستان کے قبضے والے کشمیر تک ہی سیمت رہیں گے کیونکہ زیادہ تر آتنکوادی پی اوکے میں موجود ہیں وہیں پر ان کے ٹریننگ کیمپس چلتے ہیں اور وہیں سے یہ گسپیٹ کرتے ہیں پاکستان اور آتنکوادیوں پر دواب بڑھانے کے لیے سینہ لائن آف کنٹرول پر جوانوں کی تیناتی اب بڑھا سکتی ہے سوطروں کے مطابق سینہ نے راجوری اور پنچ اور اڑی کے ساتھ لو سی پر بھیمبر گلی اور حاجی پیر پاس کے پر اپنی گتیویدیاں بڑھا دی ہیں اڑی حملے کے بعد سینہ نے جس پرکار کی کاروائی کی تھی اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھارتی سینہ نے اپنے سارے وکلپ کھولے رکھے ہیں اور آتنکوادیوں پر کاروائی کرتے ہوئے سینہ اس بات کا وشید دھیان رکھے گی کہ جوابی حملے میں اس کا زیادہ نقصان نہ ہو پچھلی بار کی طرح بھارتی سینہ کے لیے سرجیکل سٹائک کرنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس بار آتنکوادی اور پاکستان کے سینہ پہلے سے کہیں زیادہ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان کی سینہ آل ٹائم ہائی ایلرٹ پر ہے اس سمیں ہائی ایلرٹ پر رکھا گیا ہے پاکستان کی سینہ کیونکہ پاکستان کی سینہ یہ جانتی تھی کہ کھولواما میں کب حملہ ہوگا اور اس حملے کے بعد بھارتی سینہ ریئٹ کر سکتی ہے بھارتی سینہ ایک حملہ بول سکتی ہے اس لیے ایسے ساری چیزوں کے لیے پاکستان نے تیاری کر کے رکھی ہے اور جو ڈیٹیلز آج ہم نے آپ کو دی ہیں یہ ماں سوچئے گا کہ ہم کوئی سیکریٹ بھارک لیگ کر رہے ہیں یہ جو ڈیٹیلز ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ایک بیسیک رنیتی ہوتی ہے اور یہ ساری رنیتی ایسی ہے جسے ہماری فوج میں بھی پتا ہے لوگوں کو اور پاکستان کی فوج میں بھی اس رنیتی کے بارے میں پتا ہے یہ سارے جو میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ سارے بیسیک پوائنٹس ہیں ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان نے بھی ان سب کی تیاری پہلے سے کر کے رکھی ہوگی اسی لیے اس بار کا اگر کوئی ایکشن ہوا یا اس بار کا جو یدھ ہوا یا اس بار کی کوئی بھی کاروائی ہوئی وہ اب تک کی سب سے کٹھن کاروائی ہوگی بہت مشکل کاروائی ہوگی اور اس کے جو انجام ہیں وہ بھی بہت بڑے ہوگے ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ آتنکوازیوں کے اڈوں کو تباہ کر کے ایک کٹھور سندیش دیا جا سکتا ہے لیکن اصلی چوٹ پاکستان کی سینہ کو پہنچانی ہوگی کیونکہ سینے کاروائی کی بدولت جب تک پاکستان کی سینہ پر دباو نہیں بنایا جائے گا اس کے اندر ڈر نہیں پیدا کیا جائے گا تب تک وہ ایسے ہی آتنکوازیوں کی مدد کرتی رہے گی ہم نہیں جانتے کہ صحیح رنیتی کیا ہوگی ہم نہیں جانتے کہ بھارت کی سینہ کیا کرنے والی ہے کیا کرے گی کوئی نہیں جانتا جاننا بھی نہیں چاہیے آپ صرف انجام دیکھئے نتیجہ دیکھئے لیکن جو کچھ ہو سکتا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن پورا دیش اب یہ چاہتا ہے کہ زیادہ انتظار ہم نہیں کریں گے اب سوال یہ ہے کہ اگر آتنکوازیوں اور ان کے اڈوں پر ہوائی حملے ہوئے تو کیسی تصویر آپ کو دکھائی دیکھئے اس کی ایک جھلک آج ہمارے پاس آئیے آج پاکستان کے بہاولپور سے صرف دو سو بیاسی کلومیٹر دور جیسل میر کے پوکھرن رینج میں وائیو شکتی نامہ کے ادبیاس ہوا ہے جسے بھارتی وائیو سینہ نے اپنی ہوائی شکتی جس کے ذریعے دنیا کو دکھائی ہے اور پاکستان کو کڑا سندیشہ بہاولپور میں جیش محمد کا ہیڈکوارٹر ہے یعنی آج بھارتی وائیو سینہ نے جس جگہ دھماکے کیے ہیں اب وہاں سے صرف دو سو بیاسی کلومیٹر دور اسے اور بم گرانے ہیں آج جہاں پر یہ بم گرائے ہیں جہاں پر یہ گولہ باری کی ہے اب اس سے دو سو بیاسی کلومیٹر آگے چل کر پاکستان کے اندر یہ بم گرانے ہیں اور اس کے بعد جیش محمد پہش نیس ہو جائے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ تصویریں دھیان سے دیکھنی چاہیے کیونکہ یہی ایک طرح کی رہرسل ہے پards گارانے موسیقی ہمچ جو سو 30 ڈیٹران عطی بھی تک وہ کچھ روز ہے وہ کیوں جاتا ہے دیکھو ہم سوچے گیرانتے ہیں نے ڈیرانس کے بارے کیا موسیقی 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 آج رہے ہیں دیکھیں یہ بھارتی وائیو سینہ کا یودہ بیاس تھا اب بس ہم یہ چاہتے ہیں پورا دیش یہ چاہتا ہے کہ جو تصویریں ہیں یہ جو بم گر رہے ہیں یہ بھارت میں نہیں یہاں سے صرف دو سو بیاسی کلومیٹر دور پاکستان میں ہمیں یہ تصویریں دیکھیں ہمیں یہ سارے بوم پاکستان کی سیما کے اندر دیکھنے ہیں یہ جو دھماکے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ دھماکہ پاکستان میں دیکھنے کی حسرت بھارت کے ایک سو پیٹیس کروڑ لوگ اپنے دل میں پا لے گیا ہے ایک سو پیٹیس کروڑ لوگوں کو یہ تصویریں دیکھنی ہیں پاکستان کی سیما کے اندر آتنک وادیوں کے کیمپس کے اوپر جو ٹارگٹ یہاں دکھایا گیا ہے اس کی جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ آتنک وادیوں کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہ ہونے چاہیے یہ یودہ بیاس کی تصویریں تھیں پاکستان کو فیلال اس بات کی چنتہ ہونی چاہیے اس کی بھارت کی جوابی کاروائی کے بعد اس کا کتنا برا حال ہوگا شاید ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کی سکرین پر ہیں اور اس ڈر سے جڑا ایک تتھے یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت ہائی ایلرٹ پر ہے ریپورٹس کے مطابق پاکستان کی سینہ کے سبھی پوسٹ سارے یونٹس اور تمام فارمیشنز کو ایلرٹ موڈ پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے ایسے حالات میں آج آپ کو بھارت کی سینہ شکتی کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے بھارت کی سینہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی سینہ ہے بھارت کے پاس تیرہ لاکھ باسٹھ ہزار سے زیادہ سکریے سینک ہیں اور ان میں پیرا ملٹری کے سینکوں کی سنکیہ شامل نہیں ہے جبکہ پاکستان کی سینہ صرف چھے لاکھ سیتیس ہزار جوانوں کی ہے دنیا میں سب سے بڑی سینہ چین کے پاس ہے جس کے پاس بائیس لاکھ ساٹھ ہزار سینک ہیں اور اس کے بعد بھارت کا نمبر آتا ہے ورش دوہزار اٹھارہ کی گلوبل فائر پاور انڈیکس میں بھارت کی سینہ کو دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور سینہ بتائے گیا تھا اس لسٹ میں سینہ شکتی کے لحاظ سے بھارت سے اوپر صرف تین دیش ہیں امریکہ رشیہ اور چائنہ اور اس کے بعد بھارت کا نمبر آتا ہے سینہ طاقت کے لحاظ سے پہلے دس دیشوں میں برٹین، فرانس، جاپان، ٹرکی اور جرمنی کا نام بھی شامل ہے لیکن ان سبھی کو بھارت سے نیچے رکھا گیا ہے جبکہ پاکستان اس لسٹ میں سترویں ستان پر ہے یعنی بھارت اور پاکستان کی اگر تلنا کی جائے تو بھارت کی جو شکتی ہے بھارت کی سینہ کی وہ کہیں 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 زیادہ ہے گلوبل فائر پاور نے بھارت اور پاکستان کی سینہ شکتی کی تلنا کی ہے اور یہ پایا کہ پاکستان کی مقابلے بھارت ہر لحاظ سے بہت آگے ہے اس لیے ہر بار رکشہ بجٹ کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے اس بار انترم بجٹ میں بھارت کا رکشہ بجٹ تین لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا رکھا گیا ہے اور یہ بھارت کے تیاس میں اب تک کا سب سے بڑا رکشہ بجٹ ہے دنیا میں ہتھیار خریدنے کے معاملے میں بھارت پہلے نمبر پر ہے سب سے زیادہ ہتھیار ہم خریدتے ہیں پوری دنیا میں ورش 2008 سے 2017 کے بیچ بھارت نے سات لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے ہتھیار خریدے ہیں یہاں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بھارت کے پاس دشمنوں کا انت کرنے والے وناشکاری ہتھیاروں کی سنکھا کیا ہے اور اس معاملے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے ہم نے دونوں کی تلنا کی ہے بھارت کے پاس دو ہزار ایک سو پچیاسی ائرکرافٹ ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ایک ہزار دو سو اکیاسی ہمارے پاس آٹھ سو چار اٹیک ائرکرافٹ ہیں جبکہ پاکستان کے پاس چار سو دس اٹیک ائرکرافٹ ہیں بھارتی سینہ کے پاس چار ہزار چار سو چھبیس ٹینکس ہیں جبکہ پاکستان کے پاس دو ہزار اکسو بیاسی بھارت کے پاس سولہ سب مرینز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس صرف پانچ ہیں لیکن جو سوال ہم آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے ہمارے پاس اتنے شستر ہیں اتنے ہتھیار ہیں ہمارے پاس تین لاکھ کروڑ کا رکشہ بجٹ ہے لیکن ہم ان سب پر کیا کریں اگر پاکستان ان سے ڈرتا نہیں پاکستان کے آتنکوادی اس طاقت سے ڈرتے نہیں اور اگر پاکستان کے آتنکوادی کھولے آم بھارت میں آ کر یہ سب کر رہے ہیں اور پاکستان تب بھی باز نہیں آ رہا تو پھر ان ہتھیاروں کا مطلب کیا ہے پھر اس دوسری سب سے بڑی سینہ کا خوف کہاں گیا ہتھیاروں کی سنکھا کے بعد ان کی طاقت کی بات کرتے ہیں بھارت کے پاس ایسی بلیسٹک مسائلز ہیں جو پاکستان اور چین جیسے دیشوں میں تباہی مچا سکتے ہیں منٹوں میں یہ مسائل پاکستان کے کسی بھی علاقے میں پہنچ سکتی ہے اور چین میں بھی جا سکتی ہے ان مسائلز کی رینج میں پورا پاکستان اور پورا چین آتا ہے تیز گتی سے آکرمن کرنے کے معاملے میں دنیا کی کوئی بھی مسائل برہموس کی برابری نہیں کر سکتی جو ہمارے پاس ہے برہموس ایک کروز مسائل ہے جو بینا پائلٹ والے کسی بھی لڑا کو ایمان کی طرح ہوتی ہے یہ زمین کی سطح سے کافی قریب اڑتی ہے جس سے دشمنوں کے ریڈار اسے پکڑ نہیں پاتے کیونکہ یہ زمین کے بہت نیچے ہوتی ہے زمین سے زیادہ بہت اوپر نہیں اڑتی اس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے تھی کسی طرح اگنی فائیو ایک انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک مسائل ہے جس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورو دشاں میں چین اور فلیپینز اور پسچمی دشاں میں اٹلی تک پہنچ سکتی ہے بھارت کی سب سے طاقتور مسائل کی رینج میں پورا پاکستان افغانستان ایراک ایران اور قریب آدھا یوروپ آتا ہے اگنی فائیو مسائل بیس منٹ سے بھی کم سمیں میں چین پہنچ سکتی ہے اور وہاں تباہی مچا سکتی ہے ہم جہاں چاہیں وہاں اسی طرح بھارت کا سکھوئی فائٹر جیٹ ایک آدھونک ہتھیار ہے سکھوئی ایک بار میں تین ہزار کلومیٹر کی اڑان بھر سکتا ہے یہ دنیا کے سب سے اچھے اور شاندار فائٹر ایرکارفٹس میں گنا جاتا ہے بھارتی وائیو سینہ کے پاس اس وقت قریب دھائی سو سکھوئی فائٹر جیٹس ہیں توب خانوں کی بات کریں تو بھارت کے پاس کے نائن وجر اور ایم ٹرپل سیون الٹرا لائٹ ویٹ ہوویڈزرز جیسے گھا تک ہتھیار موجود ہیں ایم ٹرپل سیون ایک سو پچپن ایم ایم کی ایسی آٹلیری گن ہے جس کا وزن صرف چار ٹن ہے اور اسے کہیں بھی لے جانا بہت آسان ہے آپ اسے کہیں پر بھی تینات کر سکتے ہیں یہ ایک منٹ میں دو راؤنڈ سے لے کر پانچ راؤنڈ تک فائر کرتی ہے اور چوبیس کلومیٹر سے لے کر چالیس کلومیٹر تک کے نشانے کو پوری طرح برباد کر سکتی ہے کے نائن وجر ایک سیلف پروپلڈ گن ہوتی ہے یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے کسی بختر بند ٹینک پر ایک لمبی دوری تک مار کرنے والی توپ لگا دی جائے اس میں پانچ سینکو کا کرو ہوتا ہے اور یہ کسی بھی طرح کی زمین پر سڑھ سٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے اور اس سے نکلنے والے گولے تیس سے چالیس کلومیٹر دور دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ دونوں ہی توپیں پہاڑ پہاڑ اور درگم علاقوں میں بھارت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اگر بھارت انہیں استعمال کرے تو دوسری طرف پاکستان کے پاس لمبی دوری کی مسائل کے نام پر شاہین ٹو ہے جو ڈھائی ہزار کلومیٹر تک کا وار کر سکتی ہے بھارت کے کسی بھی علاقے میں جا سکتی ہے اگر پاکستان بھارت پر پرمانو حملہ کر کے بھارت کے سبھی پرمانو ٹھکانوں کو نشٹ بھی کر دے تب بھی بھارت پاکستان پر پرمانو حملہ کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلٹی ہے یعنی بھارت سمدر سے بھی پرمانو پنڈوبی کے ذریعے مسائل فائر کر کے پاکستان کو برباد کر سکتا ہے بھارت کے فور ایس ایل بی ایم مسائل کی سفل ٹیسٹنگ کر چکا ہے جو تین ہزار کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے اور اسے کسی سبمرین سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے یعنی سمدر کے اندر سے بھی اسے فائر کیا جا سکتا ہے بھارت، مراج، سکھوئی، مک ٹونٹی نائن، جیگوار اور تیجس ویمانوں سے پرمانو حملے کرنے میں سکشم ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کے بلیک پینثر بلیک سپائیڈر اور ایف سکسٹین ویمانوں میں پرمانو ہتھیار لگائے جا سکتے ہیں یہ دونوں دیشوں کا انتر ہم نے آپ کو بتایا لیکن آج ہمارا سوال یہی ہے کہ یہ ساری مسائلز آپ نے گھنٹانتر دیوست کی پریڈ میں ضرور دیکھی ہوں گی جب انہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹ فائر کیا جاتا ہے تب اخباروں میں چھپتا ہے میڈیا میں آتا ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ مسائل کتنی خطرناک ہے اور یہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے لیکن اتنی بڑی سینہ ہمارے پاس ہے اتنا بڑا رکشہ بجٹ ہمارے پاس ہے اتنی بڑی بڑی مسائلز ہمارے پاس ہیں بس دیش یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کا استعمال کب کیا جائے گا یہ مسائلز بدلہ کب لیں گی یہ مسائلز چھوٹیں گی کب یہی ایک بڑا سوال ہے جو بھارت کی سینہ سے دیش کے لوگ پوچھ رہے ہیں ہم یہاں بھارت کی سینہ پر دباؤ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بینا سوچے سمجھے بینا رنیتی کے دباؤ میں آ کر کوئی قدم اٹھائیں بلکل نہیں صرف دیش کی بھاونائیں ان کو بتا رہے ہیں آخری فیصلہ بھارتی سینہ پر ہی ہے بھارتی سینہ دنیا کی سب سے پروفیشنل سینہوں میں سے ایک ہے وہ جانتی ہے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اس لئے آخری فیصلہ اسی پر چھوڑتے ہیں